دانس لیکن یہ قیمت اتنی بڑی تھی کہ کئی اور لوگوں کو ان کے جنون کا بھاری کرزدہ کرنا پڑا آج Crime Patrol ستارک پریزنٹس پیش کر رہا ہے اپنا چوتھا سپیشل فیچر ناچ دانیرام جاؤ چھوڑ دو پانی بیچی چک ایک بون دی پانی ٹپکا تو دینیز پلمبر اپنا نام بدل دے گا جاؤ سبح سے کمر تڑھوانے کے بعد یہ پانچ سو روپے ملے ان کو پچاس سو روپے کہاں دے دیں پاپا وہ ہرڈویر والے کے پاس سے لون نہیں لے سکتے بیٹا لون شادی کے لیے لیا جاتا ہے پڑھائی کے لیے لیا جاتا ہے آپریشن کے لیے لیا جاتا ہے ناچنی کے لیے نہیں تمہیں کام کا روپے ہمارے ساتھ کام پہ لگ جاؤ اور خود اپنے پچاس ہزار روپیاں جوڑ لوں پھر دیکھو کہ ناچ گانے پہ خرچ کرنے کا دل کرتا ہے یا نہیں پاپا دانس کے لیے میں جان دے سکتا ہوں پر ہم تو نہیں دے سکتے نا چار جانوں کی ذمہ داری ہے ہم پر دیکھو بکی دیکھو بات کھیں کڑوی ہے مگر سچ یہ تم جو پورا دن ٹی بک سامنے بیٹھے رہتے ہو نا اور تمہارا کیا ہے وہ کو دانس اکیڈمی چلانا بیٹا یہ رئیسو کا شوق ہے اور یا تو پاگلوں کا اور تم دونوں میں سے کوئی نہیں ہے اب چاہے جان دو چاہے جان لو یہ ناش تم کو کہیں نہیں پہنچائے گا مجھ میں ٹیلنٹ ہے اور یہ مجھے بہت آگے پہنچائے گا بیٹا ہم کو تو اگلے چاہرہے تک پہنچنا ہے دوسری بارٹی انتیار کر رہی ہے میں تو بات سننی پڑے گی ہو لالیت بھائی آپ کی بیٹی آئی ہے ریسپسن پر کاجل ہاں دیکھو بہتو سنگیت میں شادی بیاں میں ناشتی تھی بڑڈے بارٹی میں ناشتی تھی سب ہی بابا کرتے میں بھی تالیا بجاتا لیکن زندگی تو پارٹی نہیں ہے نا میں جانتی ہوں یہ سب پر ایک بھروسہ کر کے تو دیکھو ہماری ڈانس اکیڈمی ایک بار شروع ہو جائے نا وکی اور میں نے ڈانس کامپٹیشن یوں جیت لے نا یوں پھر آپ خود ہمیں پارٹی دو گے ہاں وہ پارٹی ضرور دوں گا لیکن اس بگ پچاس ہزار نہیں دے سکتا سمجھا کرو پانچ مہینے کا تنخواہ مانگ رہی ہو ہم سب کے خالی پیٹ میں چوہے ناچیں گے اور تم ڈانس مانس کی بات کرتی ہو موسیقی 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 دیکھو یار کمپیٹیشن کا تو پتہ نہیں بات اب خود سے کئی اور پریکٹیس کرنی پڑے گی لیکن وکی بیا مجھے کمپیٹیشن میں جانا ہے آپ مجھے کمپیٹیشن تک پہنچائیں گے نشی ہم بھی یہی چاہتے ہیں پر ابھی تک ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہم وہاں تک پہنچیں گے کیسے تو سمجھ نہیں رہا ہے بہت پیسے لگتے ہیں سب تو ہم پریکٹیس کب اور کہاں شروع کریں گے دیکھو یار تم سب ابھی کچھ فکس نہیں ہے پھر بہت جلدی ہوگا ہم تمہیں بتا دیں گے ایر ایسے ہمت ناہار ہوگا سٹرگل یہی تو ہوتا ہے بیکی بیا میں دن رہت ایک ہی سپنا دیکھتا ہوں مجھے کمپیٹیشن میں جانا ہے ٹی بی پر آنا ہے دیکھ رشی ہر ڈانسر کا یہی سپنا ہوتا ہے ہر ڈانسر کا یہی سپنا ہوتا ہے رشی اے رشی رشی پریتی رشی نے کھایا کیوں نہیں پتہ نہیں ممی کہا ہے وہ اندر ہی بیٹھا ہے اس سے کچھ ہو گیا رشی کیا بات ہے یہ کھایا کیوں نہیں تم نے بھوک نہیں ہے سکول میں کچھ ہوا تیرے اچھا سن تُو وہ رشیٹ کیوں نہیں لائیا ابھی تک سکول والا نے دیا نہیں ابھی تک ارے ایسے کیسے نہیں دیا ایک مہنے پہلے انہوں نے تم سے ایکسٹرہ کلاس کے چار سو روپے مانگے تمہارے پاپا نے تو تورن دے دیئے پھر رشیٹ دینے میں وہ اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں مجھے پتہ نہیں میں کل ان سے پوچھ کے بات آنگا اچھا چھیک ہے میں یہ گرم کر دیتی ہوں کھا لینا پھر سے کہانا بھوک نہیں ہے کھانا پڑے گا تجھے وکی کہاں ہے آیا تھا شام کو یوں آیا اور گیا واپس کھانے کے لیے پوچھا تو بولا بھوک نہیں ہے کیونکہ سر پہ بھوچ چڑھا ہے ڈانس وانس کا پتہ نہیں کب خوش ٹھکانے آئیں گے کب آگے کچھ پڑھیں گے کب کام کاش کریں گے کاجل کی سبھی سہلیوں کی گھر ہو آئی میں شام کو کہیں نہیں ملی دوپہر کو آئی تھی گئے ناز بھائی پیسے مانگ رہی تھی پچاس ہزار اپنی ڈانس اکیڈمی کے لیے ڈانس کا بھوٹ تو اس کے دماغ پر سوار ہے آج صبح اکبار میں استحار آیا تھا کسی ڈانس کمپیٹیسن کو لے کے بس وہ کٹ کے اپنے پاس رکھ لیا اور چلی گئے انتیس کو آڈیشن ہے اور آج بائیس ہے ایک ہفتہ اپنے ہاتھ میں بھگی پچھلی بار آڈیشن لگ بھگ ہمارے ہاتھ میں تا کاجل پھر ہم کھالی ہاتھ واپس آگے تھے کیونکہ ہماری جیب کھالی تھی وکی کاجل تم دونوں کافی پرامیسنگ ہو لیکن ابھی تھوڑے سے کچھے ہو آم سوری تم دونوں واپس جا رہے ہو دل چھوٹا نہ کرو سال بار جم کے پریکٹس کرو اور اگلے سال پوری تیاری کے ساتھ واپس آج ہو نوز تمہاری کس میں پر کیا لکھاؤ گا کپال نمبر 62 اور 63 آئی بھیجتا ہوں now listen to my instructions clearly پارٹی سپنٹ نمبر 80 کے باد سارے پارٹی سپنٹس کو روک دینا ہم آدھے گھنٹے کے لنچ بریک کے لئے جا رہے ہیں سمجھے اور اس کے بعد جب پارٹی سپنٹس I don't care don't give me those excuses کچھ بھی کر پارٹی سپنٹس کو سمال لے ججز تو لنچ کرنے کے بعد ہی لوٹیں گے سار understood سار ہاں سار اگر ہم لوگ کچھے ڈانسر ہوتے تو ہمیں پہلے راؤنڈ میں الیمینیٹ کر دیا ہوتا نا ارے یار ہارنے کی آدھت ڈال دو یہاں ہر ڈانسر اپنے آپ کا پروفہ دلگا سمجھتا ہے مگر سلیکٹ تو ٹوپ کے ڈانسر ہی ہوتے ہیں لیکن سار ہم پروفیشنل ہیں پچھلے چار سال سے ڈانس کر رہے ہیں تم پیدا ہوتے ہی ڈانس کر کے یہاں پر آیا ہوگے کوئی فرق نہیں پڑتا سلیکٹ وہی ہوتے ہیں جن کو ججز سلیکٹ کرتے ہیں the best پچھ سار ہم بھی بہت اچھی ڈانسر ہیں نام کیا ہے تم دنوں کا سار ویکی کاجل کاجل ویکی سار ایک لاک ہاں ایک لاک ایک لاک پانچ سیروز مو پہ زپ لگاؤ بٹوے کی زپ کھولو تقدیر کا تالہ میں کھولوں گا پہ سار پہ وہ یہ ججز کس کے لئے اسسسنٹ ججز ہے سارے اصلی جج تو تیسرے راؤنڈ میں آئیں گے اور وہ راؤنڈ ٹی وی پہ آئے گا اس وقت صرف آورڈینس کا ووٹ کاؤنٹ کرے گا لیکن اس وقت جج وچ سب ہم ہیں اور ووٹ صرف نوٹ کریں گے کیش پچھلے سال ایک لاک تھا اس بار اس سے کم تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہی ہمارا چانس ہے کاجر ایک بار سیکنڈ راؤنڈ کلیر کر کے آورڈینس کے سامنے آ جائے گے پھر پوری انڈیا ہمیں جیتائے گی اور پھر جوم جوم کے ناج کی ٹروفی ہمارے ہاتھ ہی ہوگی ایک لاکھ ایک لاکھ ہاں سے لائیں گے ہم وکی اور تیری اور میری پاپا نے تو پچاس ہزار دینے سے بھی منع کر دیا ہے صرف سات دین ہے ہمارے پاس پورے سات دین ہے وکی جنون اور جوش ہوش پر ہاوی ہو گئے تھے وکی اور کاجل نے یہ پتہ لگانے کی کوشش تک نہیں کی کہ جو آدمی ان سے ان کی قابلت کے بدلے رشوت مانگ رہا تھا کیا وہ ان سے سچ بول رہا تھا یا پھر انہیں لوٹ رہا تھا اب یہ دو ٹین ایجرز اپنے زمیر کی آنکھیں موند کر کود پڑے ایک لاکھ چوڑنے میں اور اب جرم کے گھنگرو بجے ایک بھائنکر تانڈف شروع نیت کے سینے پر نیتی ناج پڑی اور کئی زندگیوں کو روند گئی ایک چل دی آج ٹیسٹ ہے تمہارا ٹیسٹ کے دین میں تمہیں لیٹ ہونا ہے کیا ممی میں کیا کرتی پانی اتنا گرم تھا مجھے نا آنے میں دیر ہوئی آج تو دوپے رہے کل کیا ہوا تھا سوپہ بھی تو یہی ناٹک رہتا ہے تیرا کل میں نے آج کا ٹائم ٹیبل پیک کر دیا تھا اس سے لیٹ ہویا تھا اچھا پا چھا لو چل دی جا ہلو آنٹی ریشی آئی سکول سے واپس نہیں آبھی تک نہیں آیا آج آئے گا ہاں تو کتنے ٹائمیں آئے گا وہ آج مجھے نہیں معلوم آئے گا وہ آنٹی آج مجھے نہیں ترہا جلدی میں نہیں لو آٹا آبھی تک ٹھیک ہے ہم بیٹ کرتے ہیں ہی ریشی ہی کچل دی ہی وکی بیاں ہی وکی بیاں ڈانچ کٹ بھی شروع شروع ہونے والی ہے آری نائی 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 وہ ہمیں کڈانس کومپیٹیشن کیلے شاہر ہے آگرا کومپیٹیشن سف آب تو نو جا رہے ہیں نائی ہمیں تیسرے پاٹنر کی بھی تو ضرورت ہے نا نچل سکتا ہوں آری تجھے تو پوچھنے آیا ہم لوگ چل رہا ہے نا چلوں گا نہیں جاڑوں گا کب جانا ہے ابھی چل ارے وکی بیاں پر یونیفرم تو بدلنے دو ممی کو بھی بات آنا ہے دیکھ ریشی ٹائم نہیں ہے اپنے پاس پندرہ منٹ میں بس نکلنے والی آگرا کے لیے چل ہاں اور سکول یونیفرم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم تیری ممی کو بات میں بتاتے گی چل ریشی چل رہا ہے یا میں کسی اور کو پوچھ لو نہیں نہیں چلیئے چلتا ریشی تمہارے پاپا کا نمبر دینا تو میں انہیں کال کر کے بول دیتا ہوں نا کہ تم ہمارے ساتھ ہو نہیں نہیں وکی بیاں وہ بہت گصہ ہوں گے آ کر بس رکھ دیں گے ارے تو میں تو میں انہیں بول دوں گا کہ ہم آگرا میں ہیں اور وہیں سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا نمبر ہے ہیلو لیکی انکل جی نمستے میں ویکی بول رہا ہوں آپ کا ریشی ہمارے ساتھ ہے میں اور کاجل یہاں پہ آگرا میں آئے ہیں ریشی کے ساتھ انکل یہاں پہ آگرا میں ایک بہت بڑا ڈانس کمپیٹیشن ہے اور بہت جلدی پہنچنا تھا اسی لئے ریشی کو گھر سے لے آئے بینہ آپ کو بتائیں جی جی انکل پوری ذمہ داری ہماری جی پورا خیل رکھیں گے اس کا ہاں اوکے تینکیو انکل کیا کہا پاپا نے یار تم تو خامکہ در رہے تھے تمہارے پاپا تو بڑے خوش ہے سچی نہیں مچھی یار اب تمہارے سامنے تو بات کے نا تمہارے پاپا سے آل دے بیس بھی بولا ہے انہوں نے تمہیں کیا ہو کاجل دی مجھے پہلی پر پاپا سے جوٹ بولنا ہی نہیں چیئے تھا کیا جوٹ بولا تمہیں میں نے پاپا کو بتایا نہیں کہ میں آپ کی ڈانچکڑی میں ہوں تو پھر فیس کے پیسے کہاں سے آئے انہیں نے دیئے میں نے کہا سکول میں اچھترا کلاسیز ہے اس کے فور ہنڈرڈ مانگ رہے ہیں وکی اور کاجل نے جس تانڈو کی چنگاری جلائی تھی اس میں ماسوم رشی کے اپنے پاپا سے بولے ہوئے جھوٹ نے کھی کا کام کر دیا جھوٹ صرف رشی نے نہیں بولا تھا جھوٹ رشی سے بھی بولا گیا تھا وکی نے جو فون رشی کے پاپا کو رشی کے سامنے کیا تھا وہ دراصل کیا ہی نہیں گیا تھا پر رشی سے اس کے پاپا کا نمبر ایک مقصد سے لیا گیا تھا اور رشی کو اس مقصد کی بھنک تک نہیں تھا رشی بلکل انجان تھا کہ کون سی تال پر کس طرح کا ناچ ہونے جا رہا تھا جس طرح بچے آئسکریم کے ٹھیلے کی طرف آکرشت ہوتے ہیں اسی طرح رشی بھی وکی اور کاجل کی ڈانس اکیڈمی کی طرف کھچ گیا تھا یہ دو مہینے پہلے کی بات تھا رشی ڈانس اکیڈمی کی فیس افورڈ نہیں کر پا رہا تھا اس نے وکی اور کاجل کو بتایا کہ اس کے پاپا ایک چھوٹا گھرات چلاتے ہیں جس بات سے کاجل کے دل کے تار چھڑ گئے تھے کیونکہ اس کے پتا بھی ایک مکینک تھی کاجل نے کم فیس میں رشی کو ایڈمیشن دینے کے لیے وکی کو بنا لیا کوئی نہیں صرف چار سو روپے دیں کسی کو باتانا نا یا یہ لو یہ چار سو روپے رکھو رشی بیٹا خوب من لگا کے پڑھنا میں تمہیں میرے ترے میکنک نہیں انجینئر بنتے دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک پاپا بچپن اور کمار عوستہ کی کگار پر کھڑے رشی نے اپنے اس جھوٹ کو ایک سفید جھوٹ سمجھ لیا تھا وہ جانتا تھا کہ ڈانس ایک ایڈمی کو جوائن کرنے کے لیے اس کے باپا اسے چار سو روپے کبھی نہیں دیں گے تو اب تو اب کل کا انتظار کل کام شروع کریں گے کل کا کل آج کا کیا پیس ویسے کا انتظام کیا کچھ لوج میں رہنے کے لیے لوج ووج میں نہیں رہ سکتے ہوں تو پھر پھر وہ وہ انکل دکھ رہے ہیں وہ وہ کونسے وہ آخفہ اچھا ہاں تو اچھے آج میں لگ رہے ہیں جا بات کرو ان سے بات کرو کیا بات کرو ان سے اچھے آج میں لگ رہے ہیں اور ابھی اورگنایزر کا فون آیا کہ وہاں پر جو بھی ارنجمنٹ بنایا تھے انہوں لوگوں نے ہمارے لوج میں رکھنے کے لئے وہ سب کینسل ہو گئے ممی پاپا سے پیسے بھی نہیں لے کے آئے لوج میں رکھنے کے لئے ہم لوگ کہاں کے رہنے ہو لے ہو میرٹ کے انکل انکل آپ پلیس ہم لوگوں کی ہلپ کر دو نا پلیس بیٹا وہی سے ایک ہماری چھوٹی 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 ہے جس میں میں اور میری پتنی رہتے ہیں ہاں اوپر چھت پر ایک چھوٹا کپڑا ہے ہاں بس بس انکل ٹھیک ہے ہم تینوں رہ لیں گے وہاں پر ہی ایک رات کی تو بات ہے بس تھانکی سو مچ انکل آپ بہت اچھے ہیں وہ تو ٹھیک ہے بیٹا بیٹا لیکن یہ آگرہ میں ڈانس کمپیٹیشن کبھی سنا نہیں ہے میں نے ہاں انکل وہ کچھ دن پہلے ہمیں بھی پتا چلا کہ ایک نایار آرہا ہے بیسے تھانکی ہوا انکل تھانکی سو مچ آپ نے بہت ہوتی ہے کیا جا ہے ٹھیک ہے number باتائے وأن ٹھیکی ٹھیک ہے جو حضور slow smaller جار ہاتھ ماںあるی منزل کالیں پناatte充ک آپ اکم آش pir arrested وہ لاتے دوند این ناچھتے ناچھتے موسیقی مامی، بھائیا ملا؟ نہیں، کئی نہیں ملا مامی، وہ جو ریشی بھائیا کا بیس فین ہے نا آمید بھائیا، وہ تیسری گلی میں رہتے ہیں ارے وہی سے آریو میں، ار دوست کے گھر دیکھ لیا کئی نہیں ہے وہ لیکن پاپا کا ہے پاپا، پاپا سکول گئے موسیقی کاشلیا جی؟ ہاں کاشلیا بچوں کے لیے کھانا بنا لوگی تم؟ کھانا تو بان ہی رہا ہے اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کھانا بچے نہیں کھائیں گے تو کیا ہم بوڑے لوگ کھائیں گے؟ ہم دونوں کے فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہے اور چارجر بھی گھر بولایا ہیں کل کہیں سے بھی چارج ہوتے ہی سب سے پہلے تیرے پاپا کو فون کر گئے ٹھیک ہے؟ تو خود ہی بات کر لینا ویکی بھائیا مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے تو ممی کو بینا بتا آنا ہی نہیں چاہی تھا ارے تیرے پاپا سے بات تو ہوئی ہے نا میری اور ویسے بھی انہیں پتا ہے کہ آج راتھ ہم یہی روکنے والے ہیں کمپڑیشن کب ہے ویکی بھائیا؟ کل؟ اس کے بعد ہم سب گازی آباد نکل جائیں گے تو اپنے گھر ہم اپنے گھر بچوں بیٹا کھانا تیار ہو رہا ہے اب آپ لوگ نیچے آ کے آنٹی اور میرے ساتھ میں کھانا کھائیں گے یا کھانا اوپر بھیج دوں نہیں انکل آپ تکلیف منت کرو میں خود نیچے جا کے کھانا لے آ دیم ٹھیک ہے؟ جیسا ٹھیک سمجھو لیکن جلدی آ جانا کیونکہ کھانا ہمیشہ گرم گرم کھانا چاہیے ہاں 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 جلدی آج تک ایسا کبھی نیوہ صاحب کے رشیب بنا بتائے کہیں گیا ہو میں سکول گیا تھا صاحب انہیں نے کہا ہر روز تیرے رشیب سکول آیا اسکول کے بعد گھر چلا گیا سکول سے گھر پیدلاتا ہے؟ جی ہاں بس دس منٹ کی دوری پر ہے ہمارا گھر اس کے دوستوں سے بات کیا؟ پورے محولے سے پوچھ لیا پاس کے دو محولے میں بھی کہیں نہیں ہے میرا رشیب فکرمت کیجئے میں ترانت اللہ ڈیشو کرتا ہوں آس پاس کے پولی سٹیشن میں سب ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک سوال سچ سچ بتائیے گھر میں کوئی انبال کہ آپ نے بچے کو ڈاٹا وانٹا تھا مارا پیٹا کبھی نہیں صاحب ہم لوگ سیدھے سادھے لوگ ہیں بچہ بھی بہت سیدھا ہے ہمارا مجھے بہت ڈرگ رہا صاحب آج تک ایسے کبھی نہیں ہوا کہ سکول سے گھر لوٹتے وقت رشیب کبھی لیٹ ہوا ہو درنے کی کوئی بات نہیں آپ جنتہ مت کیجئے ہم تراند دھوڑنا شروع کر رہے ہیں آپ کا بچہ جلدی آپ کو مل جائے میرا دل کہتا ہے وہ اپنے آپ سے کہیں چلا نہیں جائے گا پر کسی کے ساتھ بھی کیوں چلا جائے گا وہ نہیں کہیں کسی نے زبردستی تو تو آپ کیا کرنا ہے وہ تو تاولہ ہو رہا ہے ہم اس سے اور زیادہ جھوپ نہیں بول سکتے کل کہاں رکھیں گی اسے ابھی سو جاتے ہیں کل کچھ سوچتے ہیں نہیں ابھی سوچتے ہیں کی کل کیا کرنا ہے اگر آج جیسی زیدہ سی کل کینا تو سنبھالا مشکل ہو جائے گا کھا جلدی ویکی بھائیا مجھے گھر جانا ہے مجھے بہت برا لگ رہا ہے مجھے مامی بابا کو باتا کیا انا چاہیے تھا ان کی بہت یاد آ رہی ہے وہ بھی پریشان ہوں گے میرے کیوں ہوں گے نہیں ہوں گے میں نے بات کیا ہے نا لیکن میری بات نہیں ہوئے نا ویکی بھائیا آپ کئی سے فون چارج کر کے لاؤں مجھے ان سے ابھی بات کرنی ہے کھانا کھا رہا ہوں بھائی ابھی آدھی رات کو کھا جاؤں گا چارجر ڈونے بولا نا کل بات کر رہا ہوں گا کھل صبح تو مجھے گھر جانا ہے مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا دیکھ ریشی ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کھل صبح کومپیٹیشن میں پرفارم کریں گے پھر نگل جائیں گے اپنے گھر مجھے کوئی کومپیٹیشن میں پرفارم نہیں کرنا مجھے سب گھر جانا ہے مجھے گھر لے کے چلو میں نے جلدی جلدی آپ کو ہاتھوں بھول دیا پر مجھے بہت دورا لگ رہا ہے لیز کھا جلدی مجھے ابھی گھر لے چلو نا ابھی جا سکتے دیکھ ریشی ابھی نہیں جا سکتے ہم کر تو بر کیسے بھی کر کے مرے پاپا کو ابھی پھون کرو مجھے ابھی گھر جانا ہے دیکھ ریشی ایک تو ابھی ہم فون نہیں کر سکتے کیونکہ بارٹری ختم ہو چکی ہے اور دوسری بات چل ہم نے فون کر بھی دیا تو تیرے پاپا بھی نہیں آ سکتے وہ تو کل صبح تک آئیں گے اور کل صبح تو ہم نکل جائیں گے دیکھ میں نا تیرے لیے ہم لوگ پرفارم بھی نہیں کرتے کمپٹیشن میں بس اب کچھ ہے تو کل صبح نکل جائیں گے چل ابھی کھانا کھا لیں کل صبح تو تانڈف کرنے لگی گئی مجھے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے کاجل مجھے صرف ہم دونوں دکھ رہے ہیں سٹیج پر فینالے میں ویننگ ٹروفی لیتے ہوئے کیا تُو ہمیں دیکھ سکتی ہے موسیقی 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 ہمیں وہاں بہت جلدی پہنچنا ہے ہمارے آسماان تک چلتے دورتے نہیں ناچتے ناچتے ہمارے آسماان تک سر غازی آباد کے سارے پولیس ٹیشنز میں اس بچے رشی لیکی کی فوٹوگراس پہنچا دی گئے ہوسپیڈلز اور مردہ گھر بھی چیک ہو اور ریلیس ٹیشن پہ بھی ریڈلر جاری کر دیا گیا بس ایک سورہ ایک سنگل لیڈ مل جائے کہ اگر یہ بچہ خود کہیں گیا ہے تو کیوں اور اگر اسے کوئی اٹھا کر لے کے گیا ہے تو کیوں سر اس کی پتہ کپل لے کے ایک چھوٹا موٹا گیراج چلا دی زیادہ پیسے والی نہیں ہیں یہ لوگ تو پھر کیوں ساب میں نے ریشی کی ماں کو کئی بار پوچھا کہ بتا دو تم نے کہیں ریشی کو ڈاٹ وارٹ دیا کیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ساب ریشی سکول سے خر لوٹا ہی نہیں میں نے ریشی کے سکول کے واشپینڈ سے بات کی تھی اس کا کہنا ہے کہ اس نے ریشی کو سیدھا گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا پھر آپ کے مولے کے ایک دکان در سے بھی پوچھا اور اس نے بھی ہی بات کہیں ایسا کسے ہو سکتا ساب کہ بچہ مولے میں داخل ہوا لیکن گھر نہیں پہنچا گائے بھو گئے کپل جی یاد کرنے کی کوشش کی گئی کیا کوئی بات ہوئی تھی کوئی بھی چھوٹی سی بات جو آپ کے بیٹے ریشی کو بری لگی ہو اس کے مان میں چک گئی ہو کوئی بھی نہیں ساب اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہوتی یہ تو ہم سب سے پہلے آپ ہی کو بتاتے آپ سے چھپاتے کیوں شادر خبریوں کو ایک ٹیگٹ کرو سر چل رشی وکی بیا ایک منٹ میری ٹائے نہیں دکھری اے یہی پہ کہیں پہ ہوگی یہاں بھی نہیں ہے آپ میں دیکھیں ہاں تو چھوٹ وٹ گئی ہوگی یہاں آنے سے پہلے یا فر تو پہن کے ہی نہیں آیا ہوگا چل نہیں وکی بیا ہمیں اس کوڑ میں بینہ ٹائے ہلا ہو ہی نہیں ہے ام جگہ تم اچھے سی یاد ہے میں نے سوتے وقت پہن رکھی تھی ہرے یار تنہیں چھوڑ دی ہوگی بس میں چل تو ابھی دیکھیں بیا ہم چیدھے اپنے گھر جا رہے نا گازی آباد بلکل اب تو لیٹ مت کر دس منٹ میں بس ہے ورنہ چھوٹ جائے گی چل ٹھیک ہے بریوarat چھوٹ جا رہا ہے چھوٹ جائے گھر آپ نے Shanghai بس لینی ہے بخشی ہے ہمیں تو چلیں ہوا ہے ہمیں تماما ہے ہمیں شروع کر زراہے ہیں چلی کر جانا ہے کیا گازی آباد چل چل کر جانا ہے کیا گازیا باد ملے گی چلتے رہے اب بات ہے نہیں کیا ہوا کچھ پتا چلا اے بھگوان کہا ہے میرا بچہ پولیس سیشن گیا تھا لیکن کچھ پتا نہیں چلا رشی کے سکول جا کر بیٹھا رہا سوچا تھا وہاں آئے گا وہ انہوں پہ بھی نیا ہے کوئی اٹھا لے گیا میرے بچے کو رشی کو اٹھا کر کسی کو کیا ملے گا کچھ نہیں سر ابھی تک کچھ نہیں ملے خبریوں کی طرف سے بھی کوئی خبر نہیں آئی عجیب بات یادہ یا تو بچے کے ماباک کچھ چھپا رہے ہیں یا پھر وہ کچھ بتانا بھول رہے ہیں کوئی ایسی بات جو ہمارے کام کی سر چوبیس گھنٹے سے اوپر بیٹھ چکے ہیں اگر کیڈنیپنگ ہوئی ہوتی تو اب تک فیروتی کا کوئی کال آ گیا اور اگر بچہ خود سے کہیں گیا ہے تو اس جگہ کا کوئی سراب کوئی کلو تو ہمیں ملنا چاہیے چھل چھل ریشی چھل ریشی نہیں کھا چھل دی مجھے ویو نہیں دیکھنا ہے مجھے گھر جانے ہیں اری ہم گھری تو چاہ رہے ہیں ابھی بہتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے اچھل نا چھل اری شی ہی ریشی اری شی اوپر آجا آجا دیکھ یہاں سے کتنا چاہ بھی ہے دیکھ چھل ریشی دیکھ دیکھ کتنا خوبصورت نظر ہے دیکھ 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 اچھے دیکھ سرفیس ٹائپر سکول کا بہچ ہے یہی ایک چیزے جو بتا سکتی ہے کہ یہ کون ہے کہاں سے آیا ہے اب کسی کو پتا نہیں چلے گا کبھی نہیں ملینگ ٹروفی ہاتھ میں ہوگی انتو ہوئی نریس جب کوئی اپنا گھر نہیں لوٹتا تو وقت کی سوئیاں کٹار بن کر چیرتی ہیں ہر گھنٹے ہر منٹ ہر سیکنڈ اور ریشی کو تو غائب ہوئے اب 48 گھنٹے کے اوپر ہو چکے تھے بینہ کسی سراغ اب پولیس بھی ہتاش ہونے لگی تھی آخر کار کیس ایک معصوم بچے کا تھا دوسری اور وکی اور کاجل ایک وچتر خمار میں لپٹے اپنی خیالی منزل میں کھوئے گھر لوٹ رہے تھے یہ جوڑا اپنے بھیانک نرتے کی اگلی چال پر اترنے جا رہا تھا کہاں گئی تھی تم دو دن تک وہ ڈانس کمپٹیشن تھا بتا کر نہیں چاہ سکتی تھی کیا ہو ما آ تو گئی ہونا گھر واپس بھاگ تھوڑی نہ گئی تھی گئی بات ترے بھاگنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم پہ کیا گزری تجھے اپنے ماباپ کا ذرا بھی خیال نہیں آیا میں کوئی دس بارہ سال کا بچہ نہیں ہوں ما جو آپ لوگ میرے لئے اتنا ٹینشن لے بیٹا تیرے بال سفید بھی ہو جائیں گے نا تب بھی تو ہمارے لئے بچہ ہی رہے گا ارے کم سے کم اتنا تو بتا دے تُو گیا کہاں تھا اپنے پھوٹی تقدیر آزمانے گیا تھا آپ لوگ تو میری ڈانس اکیڈمی کی مدد کرنے سے رہے پھر دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے گیا تھا یوں دل دکھانے کی باتیں کرتا ہے تُو گھر کے حالات جانتا نہیں کیا پھر کچھ کرتا کیوں نہیں گھر کے لئے میں تیرے ہاتھ جوڑتی ہوں تُو دوبارہ کولیڈ جانا شروع کر دے یا کوئی نوکری کر لے تیرے لئے اور اس گھر کے لئے دونوں کے لئے یہ ہی اچھا ہوگا سکول کولیڈ نوکری نا ہر کوئی بندہ کرتا ہے ماں اور بہت ہی گینے چونے لوگ ہوتے جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے اور مجھ میں وہ ٹیلنٹ ہے میں ایک بہت اچھا ڈانس ار ہوں ماں اور میرا یہ ناچنا مجھے بہت آگے لے جائے گا آسمان کو میری مٹھی میں لے آئے گا اور وہ دن نا آپ لوگوں کے لئے سب سے اچھا دن ہوگا دینا ڈوکیومنٹس کی پریپیڈ کارڈ کسی کرمینل گینگ سے ہو گیا کرمینل میں کرمینل کونسے انگل سے لگتی ہے میں آپ کو کرمینل ڈوکیومنٹس نہیں ابھی میرے پاس تو نہیں ہے اور جانتی ہوں ہمیں آپ کے پاس ایک دو سم کارڈ پڑے ہوتے اس میں سے ایک می کو دے دو آرے بھائی ایسا کیسے دے دوں آرے کیونکہ چاہیے مجھے ضرورت ہے مجھے اس کی پلیز پلیز دو نا ایسی بھی کیا ضرورت اور ایسی بھی کیا جلدی ابھی دل تڑوا کے دیکھو سمجھ جاؤ گے دے دو نا پلیز دے دو آرے ابھی ہاتھ چڑھوں کے تمہارے سامنے دے دو نا اچھا اچھا رکو ایک نمبر ہے میرے پاس لیکن اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی قسم کھا کر بولو کسی کو بتاؤ گی تو نہیں آرے میں قسم کھاتی میں کسی کو نہیں بتاؤ گی دے دو پلیز مجھے تو لگ رہا تھا وہ دکاندار ہزار سوال پوچھے گا پھر بھی پتہ نہیں اسے ہم دے گا یا نہیں پر مجھے پورا کانفیڈنس تھا کہ وہ دے گا اس لئے تو تجھے بے جا تھا شروع ہو گیا پون کب کرنا ہے کل صبح کرتے ہیں بس چار دن چار دن دور ہے ہم اپنی منزل سے کاجا آسمان اگلے دن کاجل اور وکی اپنے گھوڑ ڈانس ڈرامے کا دوسرا انگ پیش کرنے جا رہے تھے پر اگلے دن ان کے رنگ منز سے دور کافی دور آگرا پولس کے ہاتھ ان کے اس ڈرامے کے پہلے انگ کا پلوٹ پوائنٹ لگ گیا ڈیفینیٹلی پندرہ کے نیچے اور موت تو سٹرانگیولیشن سے ہوئی ہے اور موت کے بعد چہرہ بری طرح سے بگاڑ دیا گیا ہے سر ہم نے سکول یونیفارم کے ساتھ تصویریں شہر کے سارے پولیس ویشن میں بھیج دی ہیں اور ہر جگہ سے میسنگ کمرینٹسی منگ آئی ہیں ڈاکٹر بچے کے جوتے یا سوکس میں ایسا کچھ ملا جو ہماری انویسٹیگیشن میں ہلپ کر سکتے ہیں نہیں سر ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں مل پایا جو ہمیں انویسٹیگیشن میں ہلپ کرتا ہے پھر کہا چل دی کہا چل ڈانس پراکٹس ہے نئے کامپٹیشن کے لیے دیکھ بیٹا نا میں نے کبھی سماج کا سوچا ہے نا بیرادری کا تمہیں جو پسند آیا کرنے دیا ہے محنت لگن شدت سب اپنی جگہ لیکن ایک وقت آتا ہے جب ان سب چیزوں کو جانے دینا ہوتا ہے چھوڑ دینا ہوتا ہے اور اتنا جان لینا ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے نہیں بنی ہوں لیکن میں صرف دانس کے لیے بنی ہوں بابا اس لائف میں اگر میں دانس کو چھوڑنا بھی چھاہوں تب بھی نہیں چھوڑ سکتی میری لائف اور میرے سپنے اب جوڑ چکے ہیں ایک ہو چکے ہیں اب میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے صرف اور صرف اپنے سپنے پورے کرنا بس سپنے پورے کرنے 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 پ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں پہر زمین پر یہ ہے پاپا بس انہیں وہ پائدان چاہیے جہاں وہ کرتب دکھا سکتے ہیں اور وہ زیادہ دور نہیں ہے تین دن ہو گئے سنگیتا کہاں ہے ہمارا بچہ پتا نہیں کس حال میں ہلو ہلو کون بول رہا ہے ہلو فون کرو کاجل فون کرو ہمیں پیسے چاہیے ہلو کپے لیکھی جہاں بول رہا ہوں آپ کون تم ریشی کو دیکھنا چاہتے ہو ہاں بات کرنا چاہتے ہو اس سے اس کے لئے پیسے لگیں گے ہاں مجھے بات کرو ریشی سے بات کرو کہاں ہے میرا بیٹا ریشی کہاں ہے تم کون بول کون ہو یہ تم ایک لاکھ لگیں گے پیسے دے کے جاؤر اپنے بچے کو واپس لے کے جاؤ ایک بار ریشی سے بات کرو دو کہاں ہے وہ ٹھیک تو ہے نا اس سے کچھ ہوا تو نہیں نا تم کون بول رہی ہو پہلے پیسے اور جلدی ایک لاکھ کا انتظام آج ہی کر دو تب ہی ریشی زندہ ملے کا ورنا نہیں سنو 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 میرے بیٹے کو کچھ بات کرنا تیکھو آپ لگ بہت گریب لوگ ہیں بہت بہت گریب لوگ ہاں تو گریب تو میں بھی ہوں اس لئے اٹھایا میں نے تمہارے ریشی کو اب میں کون ہوں میں کون ہوں یہ پوچھنا بند کرو پیسوں کا انتظام کرو میں فر فون کروں گی ہلو ہلو سنو میرے بات سنو کیا بات ہے بلکل پروفیشنل وہ پیسے جوٹا پائے گا دے پائے گا وہ ہمیں دونوں سوالوں کا جواب ہاں ہے مسکیٹ ناپر ہمیں شو کے لئے پیسے بھی ملیں گے اور ہم ممبئی بھی جائیں گے لڑکی تھی ہاں سب لڑکی تھی سر وہ نمبر ٹیپل فور فائل سکس سیون نیٹ نائی نیٹ سوچھ آ رہا ہے میں نے فون کمپنی سے تورن ٹیٹنز بھیجنے کے لئے بولا ہے کپیل کی جس لڑکی نے آپ کو فون کیا اس کی آواز کو جانی پہچانے لگی آپ کو ہتا نہیں صاحب اس نے صرف اتنا کہا کہ پیسے جمع کر لو نیٹو نیٹو ریشی زندہ نہیں ملے گا کسی نے گلتی سے اٹھا لیا ہے ہمارے ریشی کو ہم گریب لوگ ہیں پیسے تو ہے نہیں ہمارے پاس ایک لاکھ روپے مانگ رہے ہیں صاحب میں نکتے پوری زندگی میں ایک لاکھ روپے ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھیں دیکھیں آپ دونوں شاند ہو جائیں اب یہ فیروتی کا کال آگیا ہے نا اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا بیٹا ریشی کیڈنیپ ہوا ہے ہم گریڈنیپر کو جل سے جل دھر لیں گے اور آپ کے بیٹے ریشی کو آپ کے پاس واپس لیں گے صاحب شاید وہی نمبر ہے ہاں صاحب وہی نمبر ہے ٹکر پہ ڈالے ہلو ایک لاکھ تیار ہے میں گریب میں کہنے کو گیراج تو صرف نام کے لئے اتنے پیسے نہیں چھوٹا پاؤں گا بہت چھوٹا آدمی ہو اچھا تو اس کا مطلب تو یہ ہی ہو نا کہ تم اپنے ریشی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے سنو دکھ میں تمہارے ہاتھ جڑتا ہوں پاؤ پڑتا ہوں میرے بچے کو کچھ بت کرنا پیسے دو اور بچے لے کے جاؤ اپنا ریشی سے ایک پر بات تو کروا بس اس کے آواز سننیے آواز یہ کیوں سننیے پورا کا پورا لے کے جاؤ نا آج رات تک پیسوں کا انتظام ہو جانا چاہیے کل صبح آٹھ بجے گازی آباد سٹیشن کے پلاٹ فارم نمبر ون پہ پیسے لے کے آجانا آپ نے ٹھیک ہے اور آن مجھے پہچاننے کی تکلیف مہت کرنا میں تمہیں پہچانتی ہوں سر وہ ہون پھر سے سوچ آپ کر دیا گیا ہے کان ہو سکتی با لڑکی ماتا نہیں صاحب لیکن مجھے میرا بیٹا واپس چھی میں کیسے بھی کر کے پیسے جمع کر لوں گا صاحب لیکن مجھے میرا بیٹا صحیح سلامت واپس چھی کپیل جی رشی کو کچھ نہیں ہوگا وہ صحیح سلامت آپ کے پاس واپس آئے گا ہم زیور گھر سب کچھ بیش دیں گے سب دے دونے لیکن ہمارا رشی واپس لے آئی ہے سنگیتا جی رشی کو کچھ نہیں ہوگا کپیل جی صبح ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں پر موجود رہیں گے ویسے اس لڑکے نے خود کہا ہے کہ وہ جو بھی ہے وہ آپ کو پہچانتی ہے کون ہو سکتی ہے پتہ نہیں سر آگرہ کے سابی پولیس شیشن میں چیک کیا لیکن کہیں بھی اس بچے سے ملتی ولتی مسنگ کمڈرینڈ درج نہیں ہے سارے سکولز میں چیک کیا جی سر لبک سارے باگی سکولوں میں تین کانسٹیبل لگے ہوئے ہیں پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سکول کا بچہ گائب ہے اور اس کی کوئی مسنگ کمڈرینڈ درج نہیں ہے پرسادہ میں سپیر بڑھانی ہوگی لاش تیزی سے سڑ رہی ہے یار کپل یہ دس ہزار ہے میں اتنے ہی دے سکتا ہوں ابھی چل جائیں گے یار باکی لوگوں سے بھی مانگ رہا ہوں تیری یہ مدد زندگی پر یاد رکھوں گا سنگیتا میرے پاس دو ہزار سے اوپر پیسے لیں رکھ لے کوئی بات نہیں پوشپا جن جن سے ہو سکے مانگ رہے ہیں ہمارے رشی کا سوال سر جس نمبر سے فیروتی کا کال آیا تھا اس کا نام اور ایڈرس دونوں فرزی یہ تو ہونا ہی تھا یادہو اور یہ سم کارڈ یہ سم کارڈ بھی آج ہی ایکٹیو ہوگا ہے اس سے دو کالز ہوئے ہیں اور دونہ ہی کالز کپی لےکھی کو کیے گئے ہیں سر فون کمپنی کا کہنا ہے کہ ایک پرانا نمبر جو ری سرکولیشن میں ہے نئے مالک کو ٹریس کرنے کے لئے تھوڑا سبق مانگ رہے ہیں یادہو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کپی لے اور سنگیتہ کچھ بھول لے ہیں یا کچھ میس آؤٹ کر گئے ہیں آئی مین کوئی پرانی دشمنی کوئی آنبن یا کوئی ایسا خطرہ جو سالوں سے سویا پڑا تھا اور اب اچانک سے فن اٹھا بیٹھا ہے جن جن لوگوں نے ہمیں پیسے دیئے سب ہماری طرح گریب ہے جل سے جل انہیں ان کے پیسے لٹانے ہوں گے ہاں سنگیتہ میں ہرے کی ایک ایک پائی چکا دوں گا بس ایک بار ایک بار ہمارا ریشی مل جائے کون یہی لڑکی جو میں بربت کرنے پر تلی ہوئی تو تم دونوں واقعی میں جھوم جھوم کے ناچ میں دوبارہ ٹرائے کرنے والے ہو بلکل اور اس بار ہم ٹروفی جیت کر آئے گے کیوں گاجل ہاں بلکل اوہ بھاو یار کتنا کھول ہوگا آپ دونوں تو کتنے فیمس ہو جاؤ گے اور پھر تو ہماری ایکیڈیمی دوبارہ کھولے گی نا یہ ٹروفی ہمارے لیے سونے کی چابی ہوگی پوچا اور صرف ہماری ایکیڈیمی کے ہی نہیں اور بھی کئی دروازے کھولیں گے ہمارے لیے ہم سب کے لیے پر سو ہم مومبائی میں اور اوڈیشن کے پاس دنیا جیب میں ہوگی پتہ ہے کاجل یہ دن میں نے تین سال پہلے دیکھا تھا جب ہم پہلی بار ملے تھے یاد ہے یاد ہے مجھے گازیاباد ڈانسنگ سٹار کمپٹیشن میں تم نے لکنگ این پوپنگ کی تھی اور میں نے بولی وڈ کیا تھا کیا سولیڈ ڈانس کیا تھا مجھے تو ایک ہی نظر میں پتہ چل گیا تھا کہ ہم پارٹنرز بنے گے سیم ٹو سیم دیکھی مجھے بھی پہلی نظر میں پتہ چل گیا تھا اب ہم دونوں کی نظریں صرف ٹروفی پر ہے جون جون کے ناچ کی ٹروفی بس کل کا کام سہی ہو جائے ہوگا ضرور ہوگا کل ہمارا اصلی فائنر ہے ہم نے تو ایسا نہیں چاہتا پر دنیا نے ایسا چاہا تو ہم کیا کرتے ہمیں ٹروفی چاہیے کسی بھی قیمت پر موسیقی 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 کپل یہ آ چکے ہیں آٹھ بجنے میں پانچ منٹ ہے ترکی نے کوئی فکس جگہ نہیں گئی ہے صرف پلیٹ ٹاؤنم بریک کا ہے اب یہاں تو وہ خود چل کے ان کے پاس آئے گی یا فیرین ہے فون کرے گی سر کپل کا فون ہم سب کے بلو ٹوٹ پہ لوگ گیا لڑکی نے فون کیا تو ہم سب سن سکیں موسیقی 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 ہاں میں یہی پر ہوں اسٹیشن پر پلاتفاں نمبر ایک پیسے بھی ہے میرے باز تم کا ہوں ہندن بیراج مالوم ہے ہاں ہاں پتہ ہے پتہ ہے ہاں اس کے پیچھے آجا کیا پھر مجھے یہاں پر کیوں بلا ہے رشی کا ہے ایک پر اس سے بات تو کروا ہوں ہندن بیراج کے پیچھے آجاو جلدی ویٹ کریوں میں آ پر تمہارا اور اگر اپنے رشی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی آ کیا تیاریا جا دو سر ہم ایک ٹیم ہندن بیراج ترانت بھیج سکتے ہاں بھیج دو تب تک ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے سر اپل جی آپ ہندن بیراج کے لئے نکھلو ہماری ایک ٹیم آپ کے پیچھے آ رہی ہے آپ داریے مات ہم بھی وہیں آپ کے آس پاس ہی رہے گے آپ کا پیٹا رشی آپ کو مل جائے گا آپ داریے مات ہم کلی شاہ لیکن شاہ لیکن سب لوگا موسیقی 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 سانگیتا میں تمہیں توڑی در بات پھون کرتا ہوں شاید اس لڑکی کا پھون آ رہا ہے سر اب لڑکی کا پھون ہے ہلو باک پاور سٹیشن کے پاس رک دو میرا ریشی کہاہ ہے باک پاور سٹیشن کے پاس رک دو ابھی اپنی باک رک دی اب رشی کا ہے وہ تو بتاو ایک بار باد تو کراو اب یہاں سے سیدھا گازیاباد سٹیشن کے لئے نکلو وہاں پر پلاتفارم نمبر وان پر جاؤ رشی ہے وہاں پر ہاں ہاں وہی ہے تو مارا جشی پلاتفارم نمبر وان پر ملے گا بیٹھا ہوا یہ غلط ہے یہ غلط ہے پیسے ملنے کے باعت تم رشی کو لٹھانے والی تھی یہ یہ غلط ہے کیا صحیح ہے کیا غلط اس وقت یہ بگ بگ کرنے کی اوقات نہیں ہے تمہاری سمجھے اب جاؤ جلدی اور اٹھالو اپنے رشی کو وانا کوئی اور اٹھالے کا پھر مجھے 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 نا ہلو کپل کپل سٹیشن جاؤ ہمارے لوگ ہے وہاں پر ہم یہاں سنبھال لیں گے اب جاؤ ہاں ہاں سر دیپک، سونیل اور گوری تینوں سٹیشن پر موجود ہیں انہیں خبر کر دی گئی ہے پھر نہ چاہ رہی ہے یہ لڑکی موسیقی 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 یہ ہمارے سسپیکٹ ہو سکتے ہیں جہرے ڈاکے ہوئے ہیں پیچھے لڑکی بیٹھی ہے سر موسیقی 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 سر کپیل پہنچ گئے لیکن رشیہ بھی تک نہیں ملا ہے موسیقی کوئی فائر نہیں کرے گا ہم انہیں زندہ پکڑنا ہے بچے ابھی بھی ان کے پاس ہے گر لاب روک 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 کیا سیٹاس ہے؟ ریشی مجھے ابھی بھی نظر نہیں آرہا ہے موسیقی موسیقی کپل لیکھی اور پولس ٹیم غازی آباد سٹیشن کے پلاٹ فارم نمبر ایک پر کافی دیر تک انتظار کرتے رہے ہیں موسیقی جنگل میں پولس ٹیم سسپیکٹس کو پکڑ نہیں بائیں لیکن ان کی بائک پولس کے ہاتھ لگتا ہے سر لگتا ہے پیٹرو ختم ہو گیا ہوگا اس نے بائک ہی پہ شوڑ دی ایک کام کرو گرگر نمبر نوٹ کرو اور آٹھیوں میں چیک کرو گاڑی کس کے نام پر ہے سیل فون کی طرح کہیں یہ نمبر بھی نکلی نہ ہو سر دونوں ہاتھ سے نکل گئے پیسی بھی لے گئے اور بچے کو بھی نہیں لوٹایا بچہ نہیں لوٹایا کیونکہ شاید اب لوٹانے کے لیے بچہ ان کے پاس ہے ہی نہیں دعا کرتا ہوں میں غلط ثابت ہو جاؤں رشی کے ماتا پیتا کپل اور سنگیتا لیکھی ٹوٹ چکے تھے ایک طرف ان کا رشی انہیں لوٹایا نہیں گیا تھا اور دوسری طرف اب ایک لاکھ روپےوں کا بھاری پتھر ان کے گلے پر بند گیا تھا دوسری اور وکی اور کاجل اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے انہیں پورا بھروسہ تھا کہ اس جرم سے کمائے گئے ایک لاکھ روپے انہیں کامیابی کے آسمان تک لے جائیں گے سر بائک کسی آشش ملوترا کے نام پہ ریلسٹرڈ ہے جی سر یہ بائک تمہری ہے پر یہ بائک آپ کو کہاں ملی یہ بائک تمہیں نے ویکی اور کاجل کو دی تھی کون ہے یہ ویکی اور کاجل؟ سر وہ لوگ یہی پاسی کے ایک ڈانس اکیڈمی چلاتی تھے اور میں بھی وہاں سیکھنے جاتی تھی رہتے کہاں یہ دونوں؟ وہ تو مجھے نہیں معلوم بس اتنا معلوم ہے کہ وہ لوگ ڈانس اکیڈمی چلاتے تھے اور وہ لوگ بہت اچھے ڈانسر سے سر بات کیا ہے؟ کیا کیا ہے ویکی اور کاجل نے؟ ڈانس اکیڈمی کا ایڈریس کیا ہے؟ اکیڈمی تو بند ہو چکی ہے دونوں میں سے کسی کا نمبر ہے تمہارے پاس؟ ویکی یا کاجل کسی کا بھی؟ سر ویکی اور کاجل کے فون سیچ اوف آ رہے ہیں لیکن وہ شیٹ جہاں سے وہ اپنی اکیڈمی چلاتے تھے اس کا اونر گریش سینہ اس کا نمبر ہاتھ لگا ہے اٹھاؤ اس گریش سینہ کو کیا ہوا؟ مل گئے ریشی؟ نہیں لیکن لیکن کوئی ویکی اور کاجل ہے جنہوں نے ہمارے ریشی کو اٹھایا کون ہی یہ لوگ؟ پولیس پتہ لگا رہی ہے بول رہی تھی کہ کوئی ڈال سکر میں چلاتے ہیں ریشی لوٹا سکول سے؟ نہیں ابھی تک نہیں آیا کب تک لوٹے گا؟ تھوڑی دیر میں آ جائے گا میں جلدی میں ہوں سنیے جس تین ہمارا ریشی گائب ہو گیا تھا اس دن ایک لڑکی اسے ڈھونٹے ہوئی آئی تھی کون لڑکی؟ مجھے نہیں پاتا مدرہ سولہ سال کی تھی میں نے اسے نہیں پہچانا کہیں یہ وہ ہی لڑکی تو نہیں بتا رہی ہے لیکن یہ بات تو ہم بتا رہی ہو سنگیتا ایگریمنٹ تو کوئی ایسا نہیں تھا لیکن زبانی پارٹنرشپ تھی ہماری جگہ میری ٹریننگ ان کی ایڈرس پتہ نہیں ہے یہی نیرونگر کے رہنے والے تھے دونوں اب پککا ایڈرس کبھی انہوں نے بھولا نہیں اور میں نے پوچھا نہیں سر سر دونوں کے فون ابھی بھی سوشٹ آ رہے ہیں لیکن کال ریکارڈ آچو جس دن ریشی گائب ہوا اس دن یہ لوگ آزی آباد سے آگرہ گئے تھے اور وہاں دو دن رکھے تھے ان کا کہنا ہے کہ دونوں نہرونگر کے رہنے والے ہیں کافی بڑا علاقہ ہے سارے خبری فل الڈرٹ پہ ہیں سر خبریوں سے کہو کہ دونوں نہرونگر کے رہنے والے ہیں ڈانس کے لئے مشہور ہیں اور آگرہ پولیس سے کنٹیکٹ کرو اسے چھپا کر رکھاؤ کسی کے پاس سر دون ٹکٹ مومبائی صاحب ہوتو کل صبح چلی گئی کہاں کے لئے؟ بتایا نہیں صاحب کہہ رہی تھی کسی کامپیٹیشن پر جا رہی ہے کیا ہوا صاحب؟ کیا ہوا؟ ہماری کاجل نے عرصے سے ہمیں کچھ نہیں بتایا کیا کیا میری بیٹی نے صاحب؟ کنیپنگ اور مرڈر وہ بھی ایک تیرے سال کے بچے کا نہیں نہیں صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارا ویکی ڈانچہ رکھونی نہیں وہ کسی کی جانوار نہیں لے سکتا اس وقت ویکی کہاں ہے پتا نہیں صاحب کل صبح ہی نکل گیا کچھ کہہ کر نہیں کہا کہاں جا رہا ہے سر اور کچھ تو نہیں پتا لیکن وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ کسی جھوم جھوم کے ناچ کامپیٹیشن کے لئے جانے والے ہیں مومبائی سر مومبائی پریلوگ مہاں کب نکلے ہیں نکلے بھی ہیں نہیں یہ پوجہ کو نہیں پتا سب جگہ ریڈال اٹھانانس کرو ریلوے سیشن باس ٹاک ٹولنا کا سب جگہ مومبائی کاجل ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں ہاں ویکی اور اس پار ہم نائن ساوی سے بھی الیمنیٹ نہیں ہو پائیں سر جی دونوں کبوتر ٹرین میں گھٹرگوں کر رہے ہیں اور ٹرین جانے میں ابھی آدھا گھنٹہ پاکی ہے مل گئے سر ٹرین میں 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 موسیقی موسیقی ان کی نابالی گھومر سے زیادہ شاکنگ تھا ان کا اقبال ہے جرم سنگین سے سنگین جرم اور مجرموں سے نپٹنے والی پولس بھی ہل گئی تھی رشی ان کی ڈانس اکڑ میں جاتا تھا موسیقی انہوں نے ہمارے ہمارے رشی کی ساتھ ایسا کیوں کیا صاحب انہوں نے صرف پیسے چاہیے تھے کیونکہ وہ ممبئی جانا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے رشی کو اٹھا لیا اور ہمارے ہمارے فیٹوں کو مار ڈالا صاحب موسیقی 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 کپیل جی وہ ریشی کو دھوکے سے آگرہ لے کر گئے انہوں نے ریشی سے چھوٹ بول کہ تمہارے پاپا سے بات ہو گئی آگرہ میں نے ریشی کو ایک رات رکھا اور پھر اگلے دن اسے مار دی وہ ہم سے چھوٹ بولے تھے کہ ریشی زندہ ہے کیونکہ انہیں پیسے چاہیے تھے اس لیے وہ کہہ رہے تھے پیسے ملنے کے بعد ریشی لوٹ آیا جائے سر وکی اور کاجل کے بیان لیے ہم نے دونوں نہ بالک ہیں جوانے لوم بھیجنا ہوگا کاجل پندرہ سال کی آر وکی سرف سترہ سال کا اٹھارہ سال سے کم عمر کے ہونے کے کارن ریشی کے قاتل وکی اور کاجل کو جووینائل ہوم بھیجا گیا کاجل کا پریوار سن پڑ گیا ہے انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اپنی مہتو کانگشا کو پورا کرنے کے لیے ان کی بیٹی اتنے کٹھور اور کرو راستے پر چل پڑی وکی کے ماتا پتا شوق میں ہیں وہ سوچ سوچ کر کانپ جاتے ہیں کہ ان کا وکی ایک نردائی خونی نکلا ریشی کا پریوار اس قدر ٹوٹا ہے کہ شاید جیون بھر پوری طرح سے چوڑنا پائے شاید دنیا میں اس سے بڑا دکھ نہیں ہے کہ ماں باپ اپنے معصوم سوست بچے کو اس طرح سے کھو دے پکڑے جانے کے بعد اپنے جرم کی تیورتہ کو سمجھ لینے کے بعد کاجل جووینائل ہوم میں پچتابہ اور گلانی کا بھاو محسوس کر رہی ہے وکی کو بس ایک بات کا افسوس ہے اور وہ افسوس یہ ہے کہ اس کے تھرکتے پیروں کے پنگ گڑان کے پہلے ہی کٹ گئے جووینائل ہوم میں کاجل اور وکی کا برطاو اچھے سے اچھا رہا دونوں کے سزاکال کو ورام دیا گیا اب دونوں کی رہائی ہو چکی ہے کاجل اب ناچنا نہیں چاہتی نہیں وکی جب دوبارہ دانس نہیں کرنا کاجل یہ ہمارا جوائنٹ سپنا تھا تھا اب نہیں ہے I'm sorry وکی پر اب یہ میرا سپنا تو نہیں اب میرے سپنوں میں صرف اور صرف رشی آتا ہے اور میں نہ چاک باتی ہوں نہ سو باتی ہوں میری لڑائی سف اتنی ہے کم سے کم میرے سپنوں میں درجے مجھے مااف کر دیں اور میں ایک نئی زندگی شروع کر سکو مجھے اب تم سے کوئی لیڈا دینا لے کاجل ہم ایک جان ہے ایک تال ہے ایک بیٹ ہے نہیں وکی ہم صرف کونی ہیں ایف کونی ایف کونی مجھے فون مات کریں موسیقی 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 وکی اپنی منزل تک کسی بھی قیمت پر پہنچنا چاہتا تھا سترہ ورشیہ وکی شرما نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے پھر ایک بار جرم کی سلی چڑھی اس بار اس نے چوری کی اور چوری کے دوران ایک وکٹم کا قتل بھی کر دیا وکی دوبارہ گرفتار ہوا اور اسے پھر سے جووینائل ہوم پھیجا گیا پر اس بار اس کے جرم کو جووینائل جسٹس ایکٹ کے پرے کافی گمبیرتہ سے ٹٹولا جا رہا ہے سب کے سپنے ہوتے ہیں ایمبیشنز ہوتے ہیں لیکن انہیں پورا کرنے کا راستہ جرم کبھی نہیں ہو سکتا جرم کبھی سفل نہیں ہوتا میں انوپ سونی آج اپنے سکول اور کالیج میں پڑھنے والے سبھی درشکوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو آج کل زندگی کا دوسرا نام کامپیٹیشن ہے اور کامپیٹیشن ہمیشہ فیر نہیں ہوتا کرپشن ہر روز کابلیت کا گلہ گھوٹتا ہے فرسٹریشن ہونا جائز ہے لیکن اس سے نپٹنے کا طریقہ ناجائز نہیں ہو سکتا ٹیلنٹ اور محنت کے بعد بھی اگر منزل نہ ملے تو آپ دوبارہ تبارہ بار بار یوٹن لے کر کامپیٹیشن میں لوٹ سکتے ہیں لیکن دوستو جرم کی سڑک پر کوئی یوٹن ہے ہی نہیں یہ سڑک سیدھے سزا کے دروازے پر ختم ہوتی ہے اس دروازے پر ٹیلنٹ محنت اور سارے ڈریمز بھی ختم ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول سترک پریزنٹس کے پانچ میں سپیشل فیچر میں اگلے رویوار یعنی کے چھے مارچ شام سات بجے لیکن آج رات گیارہ بجے آپ کرائیم پیٹرول سترک کے اپیسوڈ انتظار کا دوسرا اور آخری بھاگ دیکھنا مت بھولیے گا جہن موسیقی